سمجھ سمجھ ہے ایکسپورٹ بھی موجود ہے لیکن شاہد ہی کوئی پاکستانی ایسا ہوگا ناظرین جو اس مسئلے سے اب تک محفوظ ہو ایسے میں سٹیٹ بینک کے کرنسی نوٹوں کے سیکیورٹی فیچرز کتنے کام کر رہے ہیں اور جالی نوٹوں کی پہچان کا درست طریقہ کار کیا ہے اسی پر بات ہوگی جی جناب اس وقت ہمارے ساتھ سیکیٹری ہیں فارن ایکسینج کے زفر پراشا صاحب ویلکم ٹو آر صور بہت شکریہ آپ کے وقت کا ماشاءاللہ آج پر شاہد دکھ رہے ہیں آپ ان کے ڈالر شاہد نیچے جا رہے ہیں ابھی رکھا ہوا ہے اور حسنین ڈزا صاحب جو کہ ایکسپورٹ ہیں ہمیں بتائیں گے کہ نوٹ اسلی ہے کہ نکلی ہے پہچان کیا اور مزے کی بات ایک اور ہے کہ مطلب یہ قوم اللہ جانے کتنی ایکسپورٹیز صرف یہی دکھاتی ہے اور کہیں نہیں کہ نوٹ جو فارن ٹرنسی ہے وہ بھی نکلی آنا شروع ہو گئی ہے مطلب ڈالرز یوروز اور یہ ریال یہ بھی نکلی پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ لوگ کتنے نوٹ ایسے آپ لوگوں کو پتہ سالرہ کے سرکولیشن میں ہیں اور یہ بڑا عجیب سجویشن ہے ٹھیکی جناب اسلام علیکم اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے مارکیٹ میں جالی جو فیک کرنسی ہے کانٹر فیٹ نوٹ کافی آئے ہوئے ہیں اور فارن کرنسی کافی آئی ہوئی ہے اتنی تعداد میں ہم نے ایک جکدم نہیں دیکھا تھا جتنا آج کل نظر آ رہے ہیں اس میں ڈالرز بھی آ رہے ہیں دیرم بھی آ رہے ہیں یورو بھی آ رہے ہیں اور ریال بھی آ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دم سے کوئی گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی جو پچھلے دنوں کرنسی کی شارٹیج ہوئی اور ایکسرین کمپنیز نے جو بہت زیادہ قانون غوانین سخت کیے تو اس کی وجہ سے یہ جو دیگر لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ کرنسی کی پرائیوٹ خریدہ فروخت بہت ہو رہی تھی گری مارکیٹ میں تو اب یہ نہیں معلوم کہ لوگوں کے پاس جو لوگوں نے اللیگل لوگوں سے سیل پرچیس کی ہے وہ کس حد تک نوٹ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کچھ لوگ آ رہے ہیں جو ہم نے ان کو پگڑا بھی ہے وہ کانٹرفیٹ تھے لیکن دیکھنے میں یہ لگا کہ وہ لوگ اس میں انوال نہیں ہیں انہوں نے کسی گری مارکیٹ سے تھرڈ پارٹی آئے تو ایسے بھی کئی کیسے سامنے آئے وہ لوگ انوشنٹ تھے لیکن ان کو کسی نے دیئے یہ زیادہ طرح مسئلہ زفر صاحب جو این ایسی کی ایک کنڈیشن لگائی گئی ہے بھی حالیہ دور پر یہ منی ایک چینجیں خریدنے میں اس پر بھی آئے کیونکہ گری مارکیٹ کے اندر بغیر این ایسی کے ریٹس الگ ہیں اور این ایسی کے ساتھ ریٹس جو ہیں وہ الگ ملتے ہیں تو شاید یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ویڈاوٹ این ایسی خریدہ ہے اور ایک چیز اور میری آپ کریکٹ کیجئے گا 1988 میں افغانستان سے ڈالرز چھپا کرتے تھے جو پاکستان میں بہت زیادہ آئے تھے اور 88 والے ڈالرز جو ہیں سپیشلی جو ہے وہ نہ ایکچینج لیتے تھے اور نہ ہی وہ مارکٹ میں گھوما کرتے تھے وہ بہت زیادہ ایکیوریٹ بھی تھے اس کی یہی وجہ تھی اور وہ وہ ڈالرز کیا ابھی بھی ایکزسٹ کرتے ہیں یا یہ جو کرنسی آئی ہے کیا یہ اس سے بہتر کالیٹی کیا گئی ہے جو عام آدمی نہیں پکڑ پا رہا لیکن جناب وہ جو 1988 والے نوٹ سے اس میں مجورٹی جائلی ہوتے تھے اور اس کو فرق محسوس کرنا مشکل تھا اور ایجنل میں اور کانٹر فیک میں تو پھر وہ بینکس نے ایکسین نے لینے بند کر دی تھے اب جو آئے وہ تو لیٹس جو نوٹ ہے وہ ہیں اور جو اس کے جو فیچرز ہیں وہ بہت قریب ہیں تو اس کو پکڑنا مشکل کام ہے جب تک کہ کوئی ایکسپرٹ نہ ہو جیسے کہ پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ جو پرائز بانڈ تھے وہ بہت بڑی تعداد میں جالی آئے کیونکہ پرائز بانڈ کا بھی کام اللیگل ہوتا ہے سارا کوئی لائسنس نہیں ہوتا اور لوگ اپنے پاس لے کے رکھ لے دیں تو وہ بھی جب کسی کا کوئی پرائز نکلا اور وہ بینک گیا لے کے یا ضرورت پڑی کیش کے تو پتہ لگا وہ کئی سو ملین روپیز کے ایک پرائز بانڈ جالی تھے اسی طرح فورن کرلسی کا بھی یہی پرابلم چل رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ جو لیجیٹی میٹ اس کے کام کرنے والے ہیں ان سے ہی بائے سیل کریں اور کیونکہ اس وقت ایک اور بات ہے کہ پوچھ گچ بہت ہے بہت زیادہ ہم نے بڑھا دی ہے تو پاکستانی روپیز بھی جالی بہت زیادہ سرکولیشن میں آگئے ہیں کیونکہ لوگ بینک جاتے نہیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لیندین میں ان لیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا ہے خاص طور پر پانچ ہزار کا نوٹ اور ہزار والا نوٹ تو وہ جو دوسرے انٹی سٹیٹ اور یہ جو جو اللیگل کام کرنے والے ہیں وہ اس موقع سے فائدہ ہوتا ہے اچھے میں اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے جس کا دھوکہ ہو گیا کچھ لوگ تو بہت سببہ لے لیتے ہیں لیکن جو مہنگائی کے حالات ہیں ایسے میں یہ چیز بڑی مطلب یہ ہے کہ ناقابل برداشتی ہے اب مجھے یہ بتائے گا کہ اگر میرے پاس غلطی سے یا کسی نے مجھے دے دیا نکلی نوٹ تو مجھے کیسے پتا چلے گا اگر آپ کے پاس کرنسی ہے تو آپ مجھے دکھائیے گا جو کہ فیک ہو اور کس طرح مجھے پتا چلے گا کہ یہ نکلی ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس کرنسی کی لیے گا جی لائن آپ کے چھے پہے پیارے پاس پہلے گا یہ کامرہ آپ کا ہے بتائیے پلیس جی لائن ساپ دیکھیں گے تو آپ کے ہاتھ خرد نیے اسی طرح یہاں پر یہ سائٹ ہے آپ پھریں گے تو کائیدن کاریدی تظیر آپ کو فارد ورہا پر ونٹر سے نظر لائے گی اس طرح یہ لائن ہے جی لائن ہے جی لائن ہے یہ پہ 50000 بلکول بلکلر کا دیکھا ہو تو چھا ہوں گا تھوڑھا تھائر یہ بڑا نوٹ ہے اور اس کی پکڑ جو بڑی کلیر ہونی چاہیے پہلے اس ٹیپ سے بتائیے جو خوردرہ آپ پر بتائیے دیکھیں گے پیپر کو آپ کو خوردرہ نظر آئے گا سیکنڈ یشو یہ آرہا ہے کہ یہ لائنس اس پر بھی آپ دیکھیں گے تو خوردرہ پر ہوگا اس پر نہیں ہوتا اتنا اور تھرڈ یہ جو پچھر آپ دیکھیں گے اس کو چینج کریں گے تو کلر چینج بھی ہوگا اور یہاں پر آپ کی پچھر پاکستانی مانگ نظر آئے گا شاہی اچھے ایک میرے پاس آیا تھا جس میں یہ خوردرہ بھی تھا یہ بھی خوردرہ بھی تھا اس میں یہ سلور لائننگ بھی لگی ہوئی تھی اور اس میں قائد کی فوٹو بھی آ رہی تھی پر وہ اس میں ایسے کروس کر کے ایک 5,000 لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ اس میں نہیں آئے گا وہ کہاں پر نظر آئے گا یہاں پر بتائی پر کے ساتھ یہ کروس کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے یہ فیک نوٹ میں ابھی تک نہیں آیا اور یہ مینیشو یہ ہے کہ کوٹ کا حصہ ہے اس پر دیں گے تو بہت زیادہ خورکا پناتا ہے اچھا فورنگ کرنسی آپ کے پاس ہے جس کی آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ ڈالرز میں اور یوروز میں زیادہ کام ہوتا ہے اور ریال میں کیونکہ لوگ عمرے پر بہت زیادہ جاتے ہیں دیکھیں ڈالرز میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں مینیشو ہے کہ کلر چینج کرے گا آپ ہی مجھے گے جیسے چینج کریں گے یہ بلو اور گولڈن ٹائپ پر گیا اسی طرح یہ ہیں پر ہندوڈ والا ہندوڈ والا جیسے چینج کریں گے یہاں پر ہندوڈ والا یہ مینیشو ہے یہ جو پر ہے اور یہ جو پر ہے یہ بہت زیادہ ہی آپ کو بہت زیادہ پر سکتے ہیں اور اس میں بہت کل پر آیا اور یہ سب سے پرس گیا ٹھیک ہے اور ریال یہ یہ ہے ریال کی بھی یہ بہت پراسٹک میں آ رہا ہے اب پلاسٹک میں آ رہا ہے اب خطے پہلا میں ایشو اس کا ایک ہی ہے جو پٹی آ رہی ہے اس میں آپ کو 500 نظر نہیں آئے گا اس میں نظر آئے گا اچھا یہ اگر ہم زفر صاحب اس کی بات کریں پلاسٹک کی بات کریں جو کہ پیپر کو ریپلیس کیا جا رہا ہے یہ کمیٹی نے بھی تجویز دی ہے سٹیڈ بینکوں کے ہمیں ریپلیس کرنا چاہیے پلاسٹک پر آنا چاہیے پلاسٹک کو فیک کرنا بھی تک کیا اتنا ایزی نہیں ہوا ہے جو ہم پلاسٹک پر آنے کی جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت پیپر کو ریپلیس کر کے پلاسٹک پر آ چکی ہے یہ ڈیوریبل ہیں یہ ریزن ہے پڑھتے نہیں ہیں آسانی سے ڈیمولیش نہیں ہوتے یا پھر اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ فیک نہیں بنا پا رہے ہیں اس کا مین ریزن کیا وہ بھی بتائیے اس کے کہی ریزن ہیں پولیمر نوٹ اب دنیا میں کافی زیادہ روزان بڑھ چکا ہے ایک تو یہ فیک نہیں بن سکتا اس کے جو فیچرز ہیں اس کو بنانا ابھی تک ناممکن ہے اور پھر اس کی لائف بھی جو ہےنا بہت زیادہ لمبی ہے اور جو کاؤسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی ہماری اور ہم کو بہت عرصہ پہلے چاہیے تھا کہ ہم پولیمر نوٹ پر چلے جاتے کیونکہ ہمارے ہاں اپنے دیگر مسائل بہت ہیں اللیگل مینز ہیں ہمارے ہاں کئی علاقے ہیں جو جس کو ہم سیٹلڈ ایریا نہیں کہتے تو وہاں پہ یہ اس طرح کی پرنٹنگ ہونا آسان ہے قبائلی علاقوں میں وہیں زیادہ بنتے ہیں تو ہم جب اس کے اوپر پلاسٹک نوٹ پہ چلے جائیں گے تو کاؤسٹ ایک ہماری ون ٹائم آئی گی اس کی جو لائف ہے ہماری کاغس کی یہ خراب ہوتے ہیں پھر ہم لوگ بینکس میں جمع کراتے ہیں کلیم کرتے ہیں تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو جالی اور اصلی کا وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اگر کسی کو جالی نوٹ مل گیا اور اسے نقصان ہو گیا وہ تو قابل برداشت ہے لیکن اگر وہ خدا نہ کرے کسی جالی نوٹ چلاتے ہوئے کسی کیسے پکڑا گیا یا باہر چلا میں پکڑا گیا تو پھر اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے جیسے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو سیدھا جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پاس ریفر کر دیتے ہیں اس کو لیکن کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ انلوسینٹ ہوتی ہیں ان کو بھی کسی نے دیا ہوا ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی دل پہ بوجھ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ہاتھ سے کوئی جیتی نہ ہو جائے سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں یہاں پہ مجھے یہ کہ اسٹیٹ بینک نے ایک ایسی مشین بنائی تھی جس سے جالی نوٹ کو پکڑا جا سکتا تھا ایک ایپ بنائی تھی سوالی ماف کیلئے کہ ایپ کے ذریعے جالی نوٹ کا پتہ لگایا جا سکتا تھا لیکن وہ اتنا کوئی کامیاب نہیں ہوا ابھی تک جتنی ایپس بنی ہیں یا جو یہ مشین بنی ہیں کاؤنٹر فیٹ نوٹ پکڑنے کی وہ تقریبا ساری فیل ہیں کیونکہ جب وہ بناتے ہیں اور جو جالی نوٹ بنانے والے ہیں وہ اس میں اس کی جو مزید فیچرز اس کو اپ ڈیٹ کرتے تھے تو وہ جو مشینہ واف سلیٹ ہو جاتی ہے پھر نئی آتی ہے تو ابھی زفر صاحب آپ لوگ کے پاس جو ابھی موجودہ جو طریقہ کار ہے جالی نوٹ چیک کرنے کا یا پکڑنے کا وہ مطلب مینویلی اپنے طور پہ ہی ہے کوئی مشین ایسی نہیں ہے جی کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ دے سکے کیونکہ وہ میں آپ سے کہا جو جالی نوٹ بنانے والے ہیں وہ مزید وہ فیچر اس میں ڈال دیتے ہیں تو ابھی تک جو ایکسپرٹیز ہے اسی پہ کام زیادہ چاہتا ہے بلکہ ایسے ایسے ایکسپرٹ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کی آنکھ بند کر کے ان کو مختلف کرنسی کے نوٹ دیں مختلف ممالک کے تو بھی وہ علاق علاق کر دیتے ہیں آپ کو بتا دیں گے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ جب کسی کو گڑی ملتی ہے بقاعدہ بینک سے تو لوگ اس کو چیک نہیں کرتے کاؤنٹ بھی نہیں کرتے چیک بھی نہیں کرتے کیا یہ چیز ٹھیک ہے کہ ہمیں اتنا بینک پر ریلائے کرنا چاہیے کہ ہاں بس ٹھیک ہے بینک سے ملا ہے تو نہ کوئی نکلی ہوگا اور نہ اس میں کوئی پھٹا ہوا یا کوئی ایسا نوٹ ہوگا کیونکہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں آپ کے خیال میں اتیاد ضروری ہے یہاں پر ٹھیک ہے کو مستہ نہیں بات یہ کہ اب تو نوٹ کو سٹیپل کرنا جو ہے نا ایک جرم ہے اس کو قانونی طور پہ اس کے اندر پنچ کرنا لکھنا وہ منہ ہے اب وہ زمانہ چلا گیا اب تو جو بینک آپ کو گڑی دیتا ہے پیپر بینک وہ صرف اس کے پر ٹیپ ہوتی ہے لیکن یہ شکایت عام ہے کہ اس میں کانٹر فیٹ نوٹ بھی ہوتے ہیں اور اس میں اس کی جو گنتاداد ہے وہ بھی کم ہوتی ہے یہ بڑی کومن شکایت ہے بینک کی طرف سے لیکن کہتے ہیں نا بھروسہ نہ کرنا بھی ٹھیک ہے اور بھروسہ کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے تو یہ بھروسے کے اوپر ہی یہ چل رہا ہے ملک یا پوری دنیا کا نظام اور نورملی لوگ نہیں گنتے نہیں گنتے اور اگر وہ گننے لگ پڑے تو وقت کا زیادہ لگتی ہے ہمارے پاس بھی جو نوٹ ہے ہم بھی نورملی نہیں گن رہے ہوتے یا مشینے بغیرہ ہیں تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا پلاسٹک منی پہ ہم چلے جائیں نہ صرف پولیور نوٹ پہ بلکہ کارٹ کے اوپر چلے جائیں یہ بہت اچھا ہو جائے گا وہ خواتین باشنگ مشین میں کپڑے دھوتی ہیں اور ان کو چوہروں کی جیب سے پیسے مل جاتے ہیں وہ جب ہاں ان کو فائدہ ہے کہ وہ دھل بھی جائیں گے تو چلنے کے خاندر ہم نے میری بیگم کا نقصان ہو گیا ہم نے کوڑ پینا تو اس میں سے پنتالیسزار روپے نکلے ہیں آج سوہس میں میری بیگم کا نقصان ہو گیا ہے اس کا افسوس ہم کریں گے 45,000 روپے یہ جو ابھی آپ نے بات کی اس میں ایک مجھے سیزن یاد آیا آج کل تو آپ کو پتا ہے فیفت جنریشن وار ہے تو موویز ایسا ہے منیہ اس کا نی ہے خدا نہ خواستہ منیہ اس نہیں ہے وہ فرضی نام کا ایک سیزن تھا اس کے اندر نقلی نوٹ بنانا سکھاتے ہیں اور وہ بالکل آپ کو جو آپ نے پوائنٹس بتایا اس سے بھی زیادہ باریکی کے ساتھ سکھایا گیا ہے اور جو مشین کا آپ نے بتایا وہ بھی اس سیزن میں بتایا کہ کس طریقے سے منیپلیٹ کیا گیا تھا مشین کو تو وہ کہلاتے تھے اپنے آپ کو آرٹسٹ لیکن یہ تو آرٹسٹ ہے ہی ہے ہمارے ساتھ ایک بڑے زبردست آرٹس موجود ہے وہ ایسے نہیں ہے انہوں نے پاکستان کا نام بڑا روشن کیا آپ کیوں ملاقات کرواتے ہیں ایک بات کم آر اتافہ کروں کانٹر فیٹ نوٹ کے علاوہ جو آپ نے آرٹسٹ کی بات کی وہ باتی بڑے آرٹسٹ پڑے ہوئے ہیں پانچ ڈالر کا جو نوٹ ہے اس کو پچاس ڈالر کا بنا دیتے ہیں اوہوہوہ دازا لگائیں میں تہل پاکستانی نیو نہ مہارت اسی کام میں اور ایک ڈالر کے نوٹ کو سو ڈالر کا بنا دیتے ہیں ایسے ایسے آرٹسٹ پڑے ہوئے ہیں اگم کسی PHOTO آپ چیک کریں گے تو پیپر تو ٹھیک ہے پیچرز بھی ٹھیک ہیں تو ایسے ایسے آرٹسٹ بھی ہیں آپ نے صحیح کہا کہ آرٹسٹ کسی بھی فیلڈ میں ہو جیسے میں نے ایک جو پلاسٹک سرجیری کرتے ہیں حواتین کی ایک دوک ساب سے پوچھا کہ دوک ساب آپ اتنے مہنگے کیوں ہیں کہ لے کہ ہم دوکٹر تھوڑی ہم تو آرٹسٹ ہیں کہ ایک آرٹ ہے تو ہم کیوں نہیں مہنگے ہوں گے بلکل سر یہ سارے کسی بھی آرٹسٹ ہے لیونارڈو ڈی وینچی جو موجود ہے ہمارے ساتھ یہ انہی کی برکات ہے اچھے میں سمجھ میں آتی ہے کہ ایٹ بغیرہ کسی بھیلے میں تنا ایک سال اس طریقے سے نہیں کریں گے مطلب یہ ٹیلنٹ ہم کسی صحیح جگہ پہ لگا لیں آپ نے یہی پہ آرٹسٹ بن ہے نہیں ہو دیکھ ہمارا علمیہ ہے کہ ہم جینیس ہیں لیکن ایول جینیس ہیں یہی وجہ ہے سر کہ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ یہ دکان کا تعلہ چابی سے تو کھلتا ہی ہے روز اس میں کونسی بڑی بات ہوگی زفر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی اچھی انفرمیشن جو ہے حسنین صاحب آپ نے بھی بہت ہی اچھی انفرمیشن ہوا ہے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ وہ گمرا نہ ہو جاتے رہتے ہیں اگر ویری کوئکلی اگر آپ کو میسیج دینا چاہیں فیک نوٹس کے حوالے سے کہ کس طریقے سے بچا جائے ہو رہے ہیں دیکھیں جنا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی بزنس کریں یا جو بھی ڈیل کریں وہ لیجٹی میٹ لوگوں سے کریں اور جو جس چیز کے لیے جیسے مثال ہے کہ اگر ایک شین کمپنی ہے آپ کو ڈالر خریدنے ہیں تو آپ لیگل لوگوں سے خریدیں اگر آپ کو پرائیس بارڈ لینے ہیں تو بینک سے لیں اور تھوڑے بہت پیسوں کے لالچ میں نہ آئیں یا تھوڑی بہت پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کو ایسا راستہ اختیار نہ کریں جس سے آپ کو رقم کے علاوہ پیسوں کے نقصان کے علاوہ آپ کی جان کا کو نقصان ہونا نہ کریں آپ کوئی ایلیگل بزنس میں ایلیگل کیس میں نہ فضائیں پاکستان سے باہر یا پاکستان میں کیونکہ اس وقت جو کانٹر فیٹ نوٹ ہیں یا جو اس طرح کی ہیں اس کے پیچھے پھر بہت سارے سوالات شروع ہو جاتے ہیں بلکل ایسا ہے زبر صاحب ایسا ہی ہے کہ وہ فیک نوٹس کے اندر صرف رقم کا نقصان نہیں ہے بلکہ آپ کی جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے کیپٹل پنشمنٹ تک بھی بات جا سکتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے